بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر تفہ کوئی ایسی جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے ابھی جون شروع ہوا ہے اور پاکستان میں بجٹ آنے کو ہے لیکن میں نے بہت ساری اس وقت ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جسی طرح جون آئے گا اور بجٹ کا دور قریب آئے گا تو گورنمنٹ کے لیے بہت شدید کرائیسس ہوں گے سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو پلینٹی کنڈیشن ہے پاکستان کا ذائچہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا اس وقت سربراہ ہوگا ویچھ اس عمران خان صاحب جو ہے کہ ان کے لیے کوئی بہت سوئر کنڈیشنز آنے والی ہیں جس کی وجہ سے یہ کوئی ایسا سنیریو کریئٹ ہو جائے کہ ان کی گورنمنٹ چلی جائے کیونکہ جب یہ سار سٹارٹ ہوا تھا بہت ساری لوگوں نے اس بات پر بڑا زور دیا تھا کہ جس جس طرح آخر ٹائم بڑھے گا بہت ساری سیچوئیشنز ایسی ہو جائیں گے کہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ہم نے بھی ویڈیوز بنائی تھی کہ می جون جو ہے اس میں کرٹیکل سیچوئیشنز رہیں گے اور تب سے جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تب سے سیچوئیشنز ایسی ہی ہیں کہ ان کی زندگی میں جو گورنمنٹ سے لیٹر معاملہ تھا ہم نے کافی ساری فوقوں سے آہی رہی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جب 14 تھا فگست 1947 تھا اس وقت پلینٹی کنڈیشن کیسی تھی پاکستان کا بائے برث سن سائن ہے لیو یا اس وقت سن سائن لیو میں تھا وینس لیو میں تھا سیٹن لیو میں تھا مرکری لیو میں تھا راہو ٹارس میں تھا کیتو جو ہے اسکورپیو میں تھا اور مون اور مارس یا جو سیٹیویشنز بنتی ہیں یہ بہت اچھی سیٹیویشنز بنتی ہیں کچھ لوگ اس کو نیکیٹیو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں چارٹ پڑھنا نہیں آتا اس لیے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پلینٹی کنڈیشنز بہت بارسٹ ہیں پاکستان کی پلینٹی کنڈیشنزBryan نہیں ہے اگر پاکستان کی پلینٹی کنڈیشنز fists ہوتی ہیں تو پاکستان نےئی نیکیٹیشنز نہیں کرتا بہارام جو آج کی پلینٹی کنڈیشن ہے جون میں جس کے لیے لوگ یہ پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والا جون بہت برا ہوگا اور کئی تو ہر دفعہ جنگ لگانے کے بعد پاکستان کو تباہی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بھی جائے گا اور جو سربراہ ہیں ان کے لیے اور بہت ساری نیگٹیوی خبریں ہوں گے ان کے موں سے کوئی اچھی خبر بخیر پاکستان کی نکلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جون میں پاکستان کی حالات کیا رہیں گے جون میں سن ہے جیمنائی میں راہو ہے جیمنائی میں اور مرکری ہے جیمنائی میں مارس اور وینس کینسر میں ہے مارس بارہ تاریخ کو یعنی کہ بارہ جون کو ٹرانسٹ کر کے کینسر سے لیو میں چلا جائے گا اور جوپیٹر جو ہے وہ اس وقت پائیسس میں ہے وہ ٹونٹیتھ آف جون کو ریٹرو گریڈ ہوگا سیٹن پہلی ریٹرو گریڈ ہے ایکویریس میں تو مجموعی طور پر یہ جو پلینٹری کنڈیشن یہ کسی بھی اعتبار سے بہت زیادہ نیگیٹیو نہیں ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ہاں جب پلینٹری کنڈیشن میں جوپیٹر پھستا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے لاؤز لاؤ ریلیٹڈ معاملہ تیسے آتے ہیں جن کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں تو یہ ضرور ہو سکے گا کہ اس مہینے کے انڈ پہ کیونکہ پلینٹری سیکنڈ کو یہ مہینہ ختم ہوگا تو اس مہینے کے انڈ پہ آپ کو کوئی قانون زیادہ حرکت میں نظر آئے گا جس کی وجہ سے کچھ لیگل چارجز لوگوں پر بنیں گے اور ان لوگوں پر بنیں گے جن کی ریپورٹیشن بہت زیادہ سوسائیٹی میں سٹرانگ رہی ہے اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو پولٹیکس میں ہیں یہ لوگوں کے سوشل سرویسز کرنے میں ہیں یا جنہوں نے یہ دعوی کیے کہ وہ لوگوں کی اس فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ملک میں یا پی ٹی آئی میں یا گورنمنٹ میں اس لیے انوالف ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کی بہتریاں کر سکیں تو جنہوں جنہوں نے یہ سارے بیان دی ہیں ان کے لیے کرٹیکل جسٹیوشن سکریٹ ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے یہ جو بھی کچھ دن ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لوگوں پر نئے قانونی معاملات کھل پڑے ہیں پرچے ہو گئے ہیں لیگل پروسسز چل پڑا ہے اور آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ قانون حرکت میں آ رہا ہے لیکن اس کا کسی بھی طور نہ تو عمران خان سے کوئی کنسرن بنتا ہے نہ پاکستان میں کسی بھی اعتبار سے یہ پلانٹی کنڈیشن اتنی ورسٹ ہو جائیں گی کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی زندگی میں کوئی بہت پریٹیکل سیچیشنز ہوں یہ بات یاد رہے کہ جون ان کے لیے وز تھا آپ نے دیکھا ہوگا جون دے اس وقت جولائی ہے جولائی میں بھی سیچیشنز ان کے لیے کہ بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہوں گی جیسے فیوریبل سے مراد یہ ہے کہ ان پر پہلے کی طرح تنقید ہوتی رہے گی لوگ بار بار اسی بات کو دھوراتے رہیں گے کہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا اور وہ بھی اپنی اسی بات کو دھوراتے رہیں گے کہ میں احتساب کروں گا اور لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاؤں گا اور ساتھ میں یہ جو جون ہوگا اس میں جیوپیٹر کی پوزیشن وید مرکری وید راہو سن کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے قانونی معاملات یا ایسے کچھ کیسز ہوتے ہوئے نظر آئے آپ کو کانون واضح طور پر حقت میں نظر آئے اور آپ کو لگے کہ واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لیگل پروسس بہت تیزی سے چل پڑے ہیں اور وہ بڑے نام جو لوگوں سے ڈائریکلی کنسرن ہیں یا لوگوں سے ڈائریکلی کنسرن ہیں وہ خطرے میں ہیں یہ یہاں پر ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ ٹونٹی سیکنڈ آف جولائی سے جو دور شروع ہوگا وہ بہترین ہوگا لیکن جو میں ٹونٹی سیکنڈ سے شروع ہوا ہوا ہے میں اور جون اس میں مرکری افلیکٹڈ ہوا ہے اور پاکستان سے گیار میں گھر میں تیسرے گھر میں ہے تو میڈیا کے لوگ بھی کافی سارے اس شکنجے میں آئیں گے اور ان پر قطعی طور پر کوئی نہ کوئی ایسے معاملات آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ بھی لگے کہ ان پر لیگل کیسز چلنے لگے تو میری نظر میں یہ جون ہوگا یہ ایک ایسا واضح مہینہ ہوگا جس میں واضح طور پر آپ دوسروں کو قانون کی گرفت میں اور وہ لوگ جو میڈیا کانسلٹنسی کانسلنگ لاو جسٹس سوشل ورک سے لیٹڈ ہیں ان کو آپ الچتا ہوا قانون کے ساتھ دیکھیں گے اور قانون پر جس طرح وہ پہلے بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اٹھائیں گے اور ان پر بھی انگلیاں اٹھیں گے سو اس لیے جون اس حساب سے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوگا کہ اس میں کیا کنڈیشنس ہوگی لیکن عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کو اس جون میں قطعی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو اپنے اپنے کمنٹ ہمیں ہمیشہ کی طرح جاری کیجئے گا جو بھی آپ کے ریلٹس نکلیں ہمیں بھیجئے گا ہمیں پابند ہیں آپ کے سوال کے جواب دینے کی ہمیشہ کے لیے خدا حافظ پاکستان زندہ بات